اسلام علیکم فرنڈز امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کافی ٹائم کے بعد پھر میں موجود ہوں منڈی باہو دین ریلوے سٹیشن پہ اور آج میں کر رہا ہوں ٹریول ٹریول کہاں کا کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بار میں بتاتا ہوں فیلال ٹائم ہو رہا ہے نو بات کے باون منٹ اور الیون آپ ہزارے ایکسپریکس اپروچ بنا رہی ہے منڈی باہو دین ریلوے سٹیشن پہ اور آج تاریخ ہے انتیس جانوری دو ہزار تئیس تو میرا ٹریول ہوگا اس کے بعد آنے والی اٹین ڈاؤن ملت ایکسپریکس پہ پلیٹ فارم نمبر ایک پہ اپروچ بنا رہی ہے الیون آپ ہزارے ایکسپریکس پی ایچ ٹوانٹی لوکوموٹیو لیڈ کر رہا ہے لوکوموٹیو نمبر قریب آنے پہ آپ کو بتاتا ہوں اور یہ سامنے جو آپ پبلک دیکھ رہے ہیں پلیٹ فارم نمبر دو پہ یہ لوگ ہیں ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریکس پہ ٹریول کرنے والے تو پی ایچ ٹوانٹی ایٹھ تھری زیرو ٹو لکوموٹیو لیڈ کر رہا ہے الیون آپ ہزارے ایکسپریکس کو جو آئی تقریباً پانچ یا چھ منٹ ارلی اپروچ بنا رہی ہے منڈی باؤنی ریلوے سٹیشن بے اور میلے ساتھ ہائی ٹریول کر رہے ہیں دی میکنی فیشنٹ ایکسپریکس چینل والے شباز بھائی جن کو میں نے کال کر دی تھی وہ میرا ٹکٹ لینے گئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ پہلے پہلے پہنچ گئے تھے اور میں ابھی پہنچا ہوں تو ابھی میں پلیٹ فارم کی دوسری سائٹ پہ جاتا ہوں کیونکہ وہاں ہی سے ہم لوگ پلیٹ فارم کرس کر کے تو پلیٹ فارم نمبر دو پہ جائیں گے یہ بیلڈنگ ہے منڈی باؤنی ریلوے سٹیشن کی تو شباز بھائی پلیٹ فارم نمبر دو پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو میں ابھی ابھی ان سٹیرز کو یوز کرتے ہوئے پلیٹ فارم نمبر دو کی طرف جاتا ہوں شیک کریں تقریباً دو کوچیز پلیٹ فارم سے آؤٹ ہے تو اس سائٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ آلماسٹ لوکو موٹیو اور ایک جو کوچ ہے وہ پلیٹ فارم سے آؤٹ ہے تو ابھی میں پلیٹ فارم نمبر دو پہ جا رہا ہوں یہ رستہ جا رہا ہے پلیٹ فارم نمبر دو پہ جانوری کا مہینہ ہے بارشے نہیں ہوئی تو ہلکل کا پسینہ بھی آ رہا ہے جیکٹ پہنی ہوئی ہے چیک کیجئے پتوں کو ہوا بھی کافی ڈھنڈی چاہل رہی ہے اور بہت مزے گا موسم ہے آج سفر ہمارا بہت اچھا ہوگا تو ابھی میں آپ لوگوں کو رکھتا دوں کہ میں ٹریول کر رہا ہوں ایٹین ڈاؤن ملت ایکس پر ایکس پر منڈی باہولین سے ملکوال تک تو دوستو اس وقت میں پلیٹ فارم نمبر دو پہ آ چکا ہوں سامنے الیون آپ کا ریک کھڑا ہے جو کہ ویٹ کر رہا ہے ایٹین ڈاؤن ملت ایکس پر ایکس کا اور وہ چیلیاں مالا سے نکل چکی ہے 55 سے 60 کلومیٹر پر ہورس کی سپیڈ سے آ رہی ہے ابھی تک ریلوے کراسنگ اوپن ہے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں تو جیسے ہی لنک کنال قادرہ بار لنک کنال نہر کو کراس کرے گی ٹرین تو ریلوے کراسنگ کو کلوز کر دیا جائے گا میرے آج اس ٹریول کا مقصد ایک تو یہ کہ کافی ٹائم سے کوئی بھی ویلاغ اپلوڈ نہیں کر سکا تو اس کے علاوہ ایک اور بھی سرپرائز ہے اس میں یہ کہ آج سے دو دن پہلے ہی یہاں پہ ملت ایکس پریکس کے ریک میں ایک کوچ آ رہی ہے سی آر سی ٹینکشن کی جو چائنہ سے لاسٹ ویئر امپورٹ ہوئی تھی گرین لائنز کے لیے نا جو نیو لائیوری والی ہیں وہ پتا چلا ہے کہ وہ آئیکل ملت ایکس پریکس کے ریک میں اٹیچ ہوئی ہے تو اس سیکشن پہ وہ ایک نئی کوچ ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک گرین لائن میں سفر نہیں کیا یا جن لوگوں نے گرین لائنز کی ویڈیوز نہیں دیکھی ان کے لیے تو وہ کوچ بالکل نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم لوگ اس کو آئی کور کرنے آئے ہیں اور میرے ساتھ ایکس ویکس والے شباز بھائی ہیں جن کا آپ کو بتایا تھا کہ پہلے میرے سے پہنچ چکے ہیں اور بھائی میرا ٹکٹ لیا آپ نے دیکھنا کہ نیا کٹا نہ کھلوا دے نا ابھی ویٹ کر رہے ہیں 18 ڈاؤن ملک وال تاک اس پہ ٹریول کریں گے تو ملک وال میں اگر دیکھیں گے 135 آپ چناب ایکسپریکس کو اگر جوائن کر سکیں تو ورنہ پھر وہاں سے لوکل پہ ٹریول کریں گے جی تو دوستو 10 بچ کے 9 منٹ پہ 18 ڈاؤن ملت ایکسپریکس آ رہی ہیں اور یہ سامنے آپ کو ایک ننے ریل فین نظر آ رہے ہیں جن جو کہتے ہیں میں نے ویڈیو میں آنا ہے فیضان نام ہے اور منڈی بھاولدین سے ہی ہیں تو ہم سے پوچھ رہے تھے ریل وے کے بارے میں کہتے ہیں میں بھی فین ہوں تو آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہیں 18 ڈاؤن کی اور پی ایچ اٹ ونٹی ایٹ تھری ٹو ون لوکوموٹیو لیڈ کر رہا ہے پلیئر فارم نمبر دو پہ اپروچ بنا رہی ہے ابھی دیکھیں سی آر آر سی کی کوچ کتنے نمبر پہ لگی ہوئی ہے تو کوشش کریں گے اس میں سیٹ نہ بھی ملی تو دروازے میں کھڑے کوئی سفر کر لیں گے کیونکہ اس کے بعد جو پہلا سٹاپ ہوگا وہیں پہ ہم نے اتر جانا ہے لوپ لائن پکڑ لی ہے فیضان بھئی کھڑے ہیں تصویر بنوانے کے لئے آجو 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 کوچ جو کہ چائنہ سے امپورٹ ہوئی ہے لاشٹ ٹائم اور اکانومی کلاس میں اس کو لگایا گیا ہے ابھی ہم کوشش کرتے ہیں اسی میں اگر سیٹ مل جائے ورنہ دروازے تو اپن ہی ہیں تو ابھی چلتے ہیں کیونکہ یہاں بھی دو منٹ کا سٹے کرے گی اور اس کے بعد نیکس اپنا جرنی سٹارٹ کر دے گی جی تو دوستو پانچ منٹ ڈلے کے ساتھ اپروچ بنایا ہے اٹین ڈاؤن ملت ایکس ٹریکس نے پلیٹ فارم نمبر دو پہ اور یہ ہے فیضان بھئی فیضان بھئی کہاں پہ جا رہے ہو آج آپ بیسے چھوڑنے آئی ہو کسی کو اچھے سفر نہیں کہا رہے تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو فائف میں منڈی باو دین سے ہی ہو چلیں جی پلیٹ فارم نمبر دو سے ڈپارچر سٹارٹ ہو گیا اٹین ڈاؤن کا تو انشاءاللہ اس کا اگلا جو سٹارپ ہے وہ ہے ملکوال جنکشن ابھی فیلال میں پیچھے والی کوچ میں ہوں کیونکہ سی آئر ارسی میں ابھی راشتہ کافی تو ایک دو فار پلیٹ فارم سے آؤٹ ہوتی ہے تو پھر میں آگے والی کوچ میں جاتا ہوں اندر سے الیون آپ کا بھی بیسل ہو چکے تو پلیٹ فارم کو چھوڑ دی جائے اٹین ڈاؤن لے تو یہ ری ہماری منڈی باو دین کی موسٹ فیمس مسجد ایک منار والی زیادہ مشہور ہے اسی نام سے ہی اور اس کا ریل نام کیا یہ مجھے بھی کنفرم نہیں آبیدہ ہے کافی پرانی ہے پاکستان بننے سے پہلے یہ مسجد برانچ لائن پہ ڈائیویٹ ہوگی ہے لوپ لائن کو چھوڑ کے کلیر ہوگی ہے یہاں سے ٹرین ابھی یہ منڈی باو دین کی سیکنڈ ڈیلوے کرسن ہے جو کہ نیو رسول روڈ کے نام سے فیمس ہے اور اس طرح آگے آتا ہے میں نٹا جنرل باس ٹرینڈ منڈی باو دین کا دو سے تین ماہ کے بعد آج ٹرینڈ کر رہا ہوں کافی ٹائم کے بعد ڈریک ساؤنڈ سننے کو مل رہا ہے موسم بھی کافی اچھا ہے امید ہے کہ سفر ہمارا اچھا کو درے گا ابھی لے کے چلتا ہوں آگے ہے سی آر سی کوچ میں کے ساتھ میں ایک لوکل روڈ ہے باو دین کی سکرперی ہاں کینشہ ہوگیاکہ آپ کافی کرسکتان جانتی ہے باو دین سی سندھے کو توڈ جانتی ہے روڈ کاتم ہوگا ہے ڈیلوے کیسرہ ڈیلوے کیسرہ ڈیلوے کیسرہ موسیقی تقریباً کافی سیٹس اس میں خالی ہیں اس دفعہ آپ کو اس کا اندر سے انٹریئر دکھا دیں ستائیس جنوری دو ہزار تیز کو اس میں ٹریول کیا تھا جب گرین لائن کی ناغوری شن ہوئی تھی اسلامباد میں اس کے بعد اب تاک اس میں ٹریول کا موقع نہیں ملا آج اس میں ایک چھوٹا سا ٹریول کر رہے ہیں موسیقی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایٹین ٹاؤن ملت ایکسپریکس پاس رو بنا رہی ہے ہریہ ریلوے سٹیشن اور یہاں پہ اس کا سٹاب نہیں ہے یہاں پہ سٹاب کرتی ہے ایک ہی لوکل پسنجر ٹرین جو کہ ہے سرگوتا لالا مسلک میں چندے والی وان تھرٹی فائف اور وان تھرٹی سکس اپ ڈاؤن چناب ایکسپریکس جس کا مشہور نام لوکل جو نام ہے وہ دھماکہ ایکسپریکس ہے تو اس ریلوے سٹیشن پہ جسٹ اسی ٹرین کا سٹاب ہوتا ہے اور وہ دھماکہ ایکسپریکس بھی وان تھرٹی فائف اپ اپروچ بنا رہی ہے لوپ لائن پکڑ لی ہے ایٹین ڈاؤن ہے اور یہ ریلوے سٹیشن ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے ہریہ ریلوے سٹیشن پہ سٹاپ بنا لی ہے ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریکس نے بہت زبرداز ہواہ چال رہی ہے موسم بھی اچھا خاصا تھنڈا ہو رہا ہے تو سامنے سے لائن کلیر نہیں ہوئی کیونکہ ابھی تک سامنے ٹریک پہ مجھول ہے وان تھرٹی فائف اپ چناب ایکسپریکس جو یہاں پہ سٹاپ بنائے گی اور اس کے بعد ایٹین ڈاؤن اپنا ٹریول جان سے سٹاٹ کرے گی جی ایم سی ایو فیفٹین کا لوکو موٹیو جو کہ ریگولر اسی کی ساتھ اٹیچ ہوتا ہے فور نائن زیرو نائن نمبر ہے اور اس نے یہاں پہ سٹاپ بنائی ہے ہریہ ریلوے سٹیشن یہ ایک لوکل پرسینجر ٹرین ہے جو کہ سردودہ لالا موسا کے درمیان چلتی ہے تو ابھی ہم لوگ اپنی کوچ میں چلتے ہیں کیونکہ اس نے یہاں سے ابھی اپنا ٹریول سٹارڈ کر دینا ہے یہاں پہ سٹاپ نہیں ہے اٹین ڈاؤن کا لیڈ فارم کے ساتھ یہ ایک خوبصورت مسجد بھی موجود ہے اور مسجد پہ لگے فلیک سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہوا کتنی تیز چل رہی ہے چلیں جی 1.35 آپ نے ٹریول سٹارڈ کر دیا ہے اور اس کے نکلنے کے بعد 18 ڈاؤن بھی اپنا جرنی سٹارڈ کرے گی اپنا جانبیر میں کچے بتا رہے گا یہ کنی پہ اپنا یہ ہے یہ حضرت ہے ان لیڈ فار Please اس کے ساتھ PHA 28307 بھی ساتھ میں اٹیچ ہے اور دونوں لوکوموٹیو سٹارٹ تھے اس کی ریزن سمجھ نہیں آئی ایک چھوٹی پیسنجر ٹرین تھی جو کہ تقریباً پانچ کوچیز پر مستمیل تھی اور اس کے ساتھ دو لوکوموٹیو اور دونوں ورکنگ حالت میں تھے کیا ریزن ہو سکتا ہے نو آئیڈیا سپورٹ اچھا ہے ریل فیننگ کے لئے کیا کہتے ہو چلیں جی یہ ہم نے ایک سپورٹ ڈھونڈ لیا ہے شباز بھائی کو میں نے بولا ہے ریل فیننگ کے لئے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک اچھی وائبز ہوگی یہاں پہ جب سپرنگ سٹارٹ ہوگا ٹریک چینج کا زبردہ ساؤنڈ میں نے میس کر دیا جس میں کہتے ہیں کہ ٹرین چیخ رہی تھی وہی ساؤنڈ تھا چیک کیجئے ٹریک کے ساتھ سولر لائٹس لگی ہویا ہے باقیوں پہ تو میں نے توجہ نہیں دی یہ مجھے ایک ہی نظر آئی ہے ہریا ریل بیس ٹیشن پہ ٹریک چیخ رہی تھی چیخ رہی تھی دوستو چیخ رہی تھی پاکستان میں آئے ہوئے ایک سال ہورپنی کا بائیکنگ میں آئے ہوئے کیونکہ ٹریک چینج پہ 27 چینج دو ہزارٹ ہے چکرہ ہم اس کی پاکستان میں ہوں کہ چیخ رہی تھی پاکستان میں چیخ رہی تھی کیا حالت ہوگی ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا زیادہ تر ذمہ دار میں عمام کو سمجھتا ہوں جو یہاں اس میں ٹریکل کرتے ہیں کیونکہ یہاں گئر گئے نے آپ کو ایک سہولت کی جب تو اس کو میں ٹیر رکھتا ہے آپ کو آپ کو کتبتالی ہونکتی ہے نا میں درماغے کو خلوز کرتا ہوں کہ آج آواز کلی ہے نا آپ دیکھیں نیچے پان کھاگے تو انترہ یہ لوگوں کا ہی کام ہے اس کو میں ٹیر رکھتا ہوں اس کا بھی پان کے آگے ہیں ابھی آپ کو ملکوال کے قریب پہنچکے ہیں تو آپ کو ایک دفع میں اس کا واش روم دکھا رہا ہوں واش روم کی صفائی ہے یا پانی ہے یا واش روم کی کچھ حالت نہیں یہ پانی آ رہا ہے فائنلی یہ ٹیر ڈاؤن انٹر ہو رہی ہے ملکوال کے یارڈ میں ملکوال ویلوے سٹیشن پلیڈ فارم آئے گا اس سائیڈ پہ تو ہمزہ اندر چلتے ہیں ملکوال 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 جس کے پانی جس میں دی BERیں یہ سے پانی کھڑی ملوکوال ملد؟ ملکوال جمکوال پسنجر وین ہے اور ہاف لگی جوالی اور سیکنڈ لاز پہ سی آر آر سی کی کوچ ہے ایٹین ڈاؤن ملٹ ایکس فریکس میں آج کل اٹیچ ہو کے آ رہی ہے مجھے بھی کالی پتہ چلے اس وقت یہ پہنچی ہے ملکوال جنکشن پہ تو باقی کوچ کی کنڈیشن کیا وہ میں اندر سے آپ کو دکھا دی ہے تو ابھی باہر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ریلوے نے تو ایک دفعہ عوام کو دے دیا نیو اب روز روز تو نہیں نیو امپورٹ کر سکتی تو ان کو صاف رکھنا کیونکہ سیٹوں پہ بھی میں نے دیکھا ویڈیو تو نہیں بنا سکتا کیونکہ فیملیز بیٹھی تھی تو سیٹ کے اوپر بھی کافی ڈاؤ وغیرہ ایسے جیسے لوگ کھانا رکھے کھاتے ہوں سالن وغیرہ یا پھر کچھ بھی کافی گندی گندے ہاتھ تو اس کا قصور بار میں عوام کو ہی سمجھتا ہوں اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ 11 اپ اور وان تھرٹی فائف آپ سٹاب بناتی ہے ابھی ہم لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں تاکہ لوکو موٹر کو ایک دورہ کیپچے کار سکیں پلیٹ فارم نمبر ٹو پہ سٹاب بنایا ہے وہ ایٹین ڈاؤن ہے ٹک میں پانچ سے سات منٹ کا یہاں پہ اس کا سٹاب ہوتا ہے جس میں اس میں تھوڑی سی ورکنگ ہوتی ہے تو ہمیں آپ آگے مل کی ہے پی ٹی کے شٹل ٹرین بھی اپنے ٹریک پہ مجود ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پلیٹ فارم یوز ہوتا ہے پی ٹی کے شٹل ٹرین کے لیے سامنے پارسل آفیس ہے اس کا دی جی جی پی ایچے ٹوانٹی کا ایک لمبا ویسل تھا جو کہ بتاتا ہے کہ ٹرین ابھی اپنا جرنی سٹارٹ کر رہی ہے ابھی اس کا ڈپارچر کیپچر کرتے ہیں اس کے بعد پی ٹی کے شٹل ٹرین کو کور کریں گے ڈپارچر سٹارٹ ہو گیا ہے ملکوال جنکشن سے داس بچ کے چھپن وینڈ پہ 8 3 2 1 لوکوموٹیو لیڈ گا گیا آج ایک زبرتاد ساؤنڈ ہے پی ایچے ٹوانٹی کا چگنگ ساؤنڈ ڈرائیور صاحب ایکسی لیٹر کو پریس کی ہوگے لے کی جا رہے ہیں ٹرین کو اور یہ اس کا پاور پلانٹ جو کہ صرف فیصلہ بات تاک ہے اور اس کے اوپر بغائیدہ مینشن بھی تھا ڈرائیور تو آگا ڈربائیور 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 اور یہ آگی سی آر آر سی کی کوچ جس میں آج میں نے ٹریول کی ہے سیکنڈ لاس پہ آئیے اور ٹوٹل نو کوچیز ہیں اس ریک میں جن میں ساتھ پسنجر کوچیز اور ایک فرنٹ پہ اور ایک لاس پہ کوچیز ہیں جن میں ہاف پسنجر ہے اور ہاف لگیج وین ہے فرنٹ والی پاور وین اور یہ لگیج وین ہے اور یہ ساتھ پی ڈی کے شٹل ٹرین کا ریک کھڑا ہے تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں اس کا اگر کوئی پسنجر ملتا ہے ابھی تو فیلال ابھی یہ ریڈی نہیں ہے جیسے اس کے ساتھ لوکوموٹیو اٹیچ ہوگا تو کسی پسنجر کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ ان کا کیسا ایکسپریئنس ہے اس ٹرین پہ فیرز کتنا ہے ریگولر ڈلے ہے یا ٹائم پہ چلتی ہے یا ارلی ہے کیا کچھ سین ہے تو پھر پہلے ہم کوئی پسنجر ڈھونتے ہیں پھر اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ٹرین کے ڈپارچر کے بعد اچھی خاصی دھوپ بھی نکل آئی ہے جو میں کہتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹائم پہ نکلی ہے کیونکہ پیچھے سے بھی ہم لوگ منڈی بھول دین سے یہاں تک کلوڑی ویتر میں ٹریول کرتے ہیں تو ابھی دھوپ کا احساس بہت زبردست لگ رہا ہے وہ شباس بھائی سامنے گئے ہوئے تھے کیونکہ یہاں سے ایک بہت زبردست کرو ہے برانچ لائن کا اور یہی سے ہی ٹرین آگے دو سیکشن میں تبدیل ہوتی ہے جن میں ایک سیکشن جاتا ہے آگے پینڈرادن خان کی طرف اور ایک پھر برانچ لائن پہ ہوتا ہوا آگے سرگودہ جنکشن طرف بڑھ جاتا ہے ابھی یہ سامنے آپ کو واشنگ لائن لائن دکھائی دے رہی ہے ملک وال جنکشن کی اور یہ جس پلیٹ فارم پہ ابھی میں موجود ہوں بلکہ یہ نہیں اس کے ساتھ والا جو پلیٹ فارم ہے یہ والا آگے جا کے وہ ایک اور پلیٹ فارم بنتا ہے اس پہ سٹاپ کرتی ہے آپ ٹرینز جن میں آپ ٹرینز میں سیونٹین آپ پہ آتی ہے اس کے علاوہ 11 آپ پہ ہوگی اور ون تھرٹی فائف اور ون تھرٹی فائف آپ کا ہم نے آپ کو رسلے میں پاس تھوہ دکھایا اس کے بعد 11 آپ کو ہم نے منڈی بحولدین میں کیپچر کر لیا تھا تو جو سیونٹین آپ ہے وہ شام کے وقت آتی ہے اور تقریباً وہ چار سے پانچ گھنٹے ریگولر ڈلے میں آ رہی ہے تو ابھی ہم لوگ تھوڑا ٹائم یہاں پہ بتائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے تقریباً ایک یا آدھا کلومیٹر دور جنرل بس ٹینڈ ہے وہاں سے لوکل بس پہ بیٹھ کے منڈی بحولدین جائیں گے وہ بھی سفر آپ کو اس ویلاغ میں میں دکھاؤں گا تو اس لئے آپ نے اس کو سکیپ نہیں کرنا تو دوستو ایک لوکل پیسنجر سے پتا چلا ہے کہ یہ ٹرین دن ساڑھے تین بجے اپنا ٹریول سٹارٹ کرے گی ٹرین کی دوبارہ اناغوریشن ہوئی تھی تو اس کے تین ٹرپ تھے مگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پسنجرز بہت کام تھے ٹرین خالی جاتی تھی اس لئے اس کے تین ٹرپ میں سے ایک ٹرپ کو کینسل کر کے اس کو دو ٹرپ پہ کر دیا گیا اگر ٹائم کی بات کی جائے تو یہاں پہ ٹائم ٹیبل بھی ہے فور ڈاؤن صبح آٹھ بج کے بیس منٹ پہ یہاں سے نکلتی ہے اور جو سکس ڈون ہے وہ ساڑھے تین بجے تو یہاں سے ملک وال سے ہرنپور کا قرائے ایک سو ستر ہے جبکہ پنٹ دادن خان کا دو سو داس ہے جب یہ ٹرین کی نیگوریشن ہوئی تھی تو اب اس کا پنٹ دادن خان کا ایک سو اسی رپے تھا اور تیس رپے قرائے بڑھا دیا گیا ہے تو ٹائم اس کا جو لگتا ہے وہ تقریباً تیس منٹ کے ہے بہت زیادہ پر سکون محول ہو گیا ہے کیونکہ ابھی کوئی بھی ٹرین کے آنے کا ٹائم نہیں ہے سوائے فریڈز کے فریڈ ٹرین کا کوئی پتا نہیں ہے کس ٹائم بھی کوئی بھی ٹبک آئے ہیں تو پیسنجرز وغیرہ نہیں ہیں پتے ابھی تک جھاڑے ہیں جو کہ آٹمن کی نشانی ہیں آٹمن تو اب بلکل ختم ہو رہا ہے سپرینگ آنے والا ہے وہ ابھی سوچا کہ اس ٹھنڈے موسم میں گرما گرم پکوڑے اور نان کھایا جائے کیونکہ ناشتہ میں نے بلکل ہلکا کیا ہوا تھا تو فرنڈ یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا ویلاغ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ابھی گرما گرم پکوڑے کھاتے ہیں اور اس کے بعد بس ٹاپ کی طرف جاؤں گا اگر آپ کو میرا آج کا یہ ویلاغ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جل ایک نئی جگہ نئے ویلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ